اس کو نیا لگنا ہی ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ساتھ پوری کنسلٹیشن ہوئی ہے اور ہم نے انہیں واضح کیا کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو پھر ہم یہاں پہ یہ جلسہ جو ہے وہ نہیں کریں گے لیکن ہمیں جو سپورٹس منسٹری تھی انہوں نے اشور کرایا کہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے پرابلم ہمیں جو ہے وہ لگانی ہے اور اس کو ریموف کر کے وہ ہم اس کے جو بھی ہمارے ایکسپینسز ہوں گے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دے رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ج بڑا استماع جو ہے وہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ یہ ثابت کریں گے کہ ان کے دل جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جس طرح سے ایک اس وقت ایک لہر ہے تحریک انصاف کی عمران خان کی جتنے گھبرائے ہوئے چہرے آپ کو روزانہ نظر آتے ہیں ان سے ہی آپ اندازہ ندالیں آج ایک خواہ جو ان کی انفورمیشن سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این کی جن کو انہوں نے وزیر اطلاعات بنا تو دیا لیکن وہ کبھی بھی گروہ نہیں کر سکیں اور جس وقت جو وزارت اطلاعات کا بلکل بیڑا غرق ہو گیا جتنے ہم نے کام شروع کیے تھے وہ سارے کے سارے مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ایک بحث ہے پاکستانی بھی کہ کس طرح سے انہوں نے سارے وہاں کے جو پروجیکٹس ہم کا بیڑا غرق کر دیا پی ٹی وی جو بلکل ریٹنگز میں اوپر جا رہا تھا اس کا سارا بیڑا غرق ہو گیا اور اب جو ہمارے انف پروجیکٹس سے جس کو ہم نے بڑی مشکل سے وہاں ڈیجیٹلائزیشن کی تھی وہ ختم کر دیا جو ہم نے اس میں کوشش کی تھی کہ ایٹیزمنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے جائیں کہ کوئی ہیومن اس میں نہ ہو سکے اور اس کو ہم مانڈرنائز کر رہے تھے کہ چونکہ جب انسان کی اس میں زیادہ ہوں گے تو جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے جو ہیں اکرپشن بڑھتی ہے ہم نے اس کو ختم کر کے کمپیوٹرائز کر دیا تھا اس کو بھی ریورس کر دیا تاکہ ان کے ایکچلی کوئی کام پیسوں کے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے تو جہاں جہاں پہ بھی آپ نے جو جو بھی اصلاحات کی ہوتی ہیں وہ آ کے یہ ریورس کرتے ہیں اور پھر سارے کا سارا جو انفرمیشن اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنی مشکل سے ہم پی ٹی وی کو جب ہمیں ملا تھا تو اکتالیس کروڑ روپے کے خسارے میں ملا تھا ہم نے اس کو تقریباً جو ہے وہ فور بلین کے پروفٹ میں کیا اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ دو تین مہینے اور رہ گئے تو دوبارہ ہمیں پی ٹی وی جو ہے وہ خ سیکٹی انفرمیشن جو ہے نون لیگ کی ایک تو وہ ہر وقت فون کے اوپر کینڈی کرش کھیلتی رہتی ہیں جب پریس کانفرنسز بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں انہیں کیا جو ہے وہ پرابلم ہے میں نے تو ویڈیو گیمز کو بڑا انکریج کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جو بھی ورڈ چیمپینشپ ہو رہی ہے اس میں وزیر اطلاعات وزیر جو انفرمیشن سیکٹری ہیں وزیر اطلاعات کہنا تو ان کو توہین ہے ہوتے کی ان کو جو ہے وہ بھیج ان کو پسینے آ رہے تھے اور وہ جو کل بات کر رہے تھے عمران خان ابھی بھی صبح اٹھ کے دو گھنٹے جن کرتے ہیں وہ آپ کے گولوں مولوں کی طرح لڑکتے نہیں جاتے ادھر سے ادھر آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کریں کہ ذرہ اپنی پارٹی لیڈرشپ میں سے جس مرضی کو کہیں کہ ذرہ آ کے دور لگا لے تاکہ آپ کو پتہ جل جے کہ فٹنس کیا ہوتی ہے ہم تو خر خود بھی فٹ نہیں ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا میرا تو اپنا جو ہے وہ جو ہے وہ فٹنس لیکن عمران خان ایک اثل ہے وہ ایک جو جب بھی کرے گئے اور ان میں سے الحمدللہ نون لیگ کی تو میرا خلال ہے ٹاپ سے لے کے نیچے تھا کہ انہوں نے کبھی پسینہ دیکھے ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے تمائی کرنے کے لیے بھی پسینہ کبھی بایا ہو کبھی بزدوری کی ہو تو پتا ہونا کہ پسینہ کیسے آتا ہے اور محنت کرنا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں کہ ایسے ہی جو ہیں سارے بچارے ایک ایسے نظام سے تعلق رکھتے ہیں جس میں محنت شامل نہیں ہے جس میں صرف لوٹ مار کرپشن دوسروں کے حق پہ اوپر ڈاکہ ڈال کسی لیے آپ دیکھیں زرداری ہیں نواز شریف ہیں شباز شریف ہیں یہ میں خلال ہے کوئی چھوٹے ہوں گے عمران خان سے لیکن ان کی شکریں دیکھیں یہ لگتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ سال ان کی عمریں ہیں اور برے حال ہیں ان کے نائن سے کوئی جو ہے جو ہی اترتا ہے کسی کی کمر میں درد ہو جاتا ہے کسی کو سٹرکچر پہ دالت میں آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ان کی حالتیں جو ہیں وہ یہ ہوئی ہوئی ہیں اور یہ اس لیے میں سمجھ دوسروں کے پسینوں کی کمائی کے اوپر اپنے تمام خاندان جو ہیں وہ پال رہے ہوں اور اسی طریقے سے آج جو تنقید ہوئی ایک تو روزانہ ان کی پریس کانفرنسز ہیں میں ڈوڈر مسادق ملک کو کی پریس کانفرنسز میں دیکھتا ہوں بار بار وہ کہتے ہیں عارف نکوی کون ہے آپ مفتا اسماعیل سے پوچھ لیجئے عارف نکوی کون ہے سب سے گہرے دوست تو وہ مفتا اسماعیل کے تھے جب شباز جب آپ نے کے الیکٹرک عارف نکوی کو دی تھی تو نون لیگ سے پوچھے ہیں کہ وہ کیوں دی تھی اور دوسری یہ جو بار بار ایک منطرہ پر پڑی جا رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں ملک ریاض صاحب کے جو پیسے آئے وہ کدھر چلے گئے مجھے آپ بتائیے کہ آپ ایک دفعہ بھی یہ آپ نے نہیں بتایا کہ ملک ریاض صاحب کے پاس جو پیسے آئے تھے جو چھالیس ملین پاؤنٹ یعنی سو ملین ڈالر کا اپاٹمنٹ علی ریاض صاحب نے کس سے خریدا تھا یہ حسن نواز سے خریدا تھا دوٹر مصدق ملک صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو لیڈر ہیں یا اپنے جو لیڈر کے ابو ہیں ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کس سے خریدا تھا اور ذرا قوم کو بتائیں کہ سو ملین ڈالر حسن نواز کے پاس کہاں سے آئے تھے کہ وہ سو ملین ڈالر کا اپاٹمنٹ لے کے بیٹھا ہوا تھا یہ جو تماشا لگا ہوا ہے جو مریم نواز کا جو کہہ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر اچانک ملین ڈالر کے جو ان کے اپاٹمنٹ نکل آئے وہ کیسے نکل آ اور ابھی کہہ رہی ہیں بڑی معصومیت سے یہ لوگ آتے ہیں اور پکا سا مو بنا کے کہتے ہیں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نا اہل کر دیا گیا آپ تک کیا خیال ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ احمق ہے یا جو سپرم کورٹ و پاکستان ہے اس کے جو ججز ہیں ان کو بالکل ہی حقل نہیں تھی یا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سارے پاکستان کے لوگ ہیں وہ اتنے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں کہ آپ کی سیکسپلیڈیشن کے اوپر مان جائیں گے کہ آپ کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا آپ کے بیٹے دبائی میں جو کمپنیز تھیں جس کو کہتے ہیں ویب آف کمپنیز چلا رہے تھے کمپنیز بنائی ہوئی تھی اگر آپ پینامہ کے جن لوگوں کو یاد نہیں رہا اور سپیشلی جو ایک دو میڈیا گروپس جو ہیں وہ کوشش شروع سے کر رہے ہیں کہ پینامہ لوگوں کو بھول جائے ان کو میں یاد دلا دوں کہ نواز شریف کیوں ناہل ہوئے تھے نواز شریف اس لیے ناہل ہوئے تھے کہ ان کے اوپر بشمار کے الزامات تھے دو حصے تھے الزامات کے ایک الزامات کا حصہ تھا جو کرمنل ٹرائل کا تھا سپرم کورٹ نے اس حصے کو ناہل کوٹ کے پاس بھیج دیا اس بات کے اوپر کیا تھا کہ آپ نے کمپنیز بنائی دبائی میں ان کمپنیز کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تمام مریم نواز جو کہہ رہی تھے کہ میری پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور حسن اور حسین جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو پاکستانی سیٹیزن ہی نہیں ہمارے اپلائی نہیں ہوتا اور نواز شریف خود ان کے ملازم ان کا سیکیورٹی گارڈ ان کے کلرک تمام لوگوں کو کروڑوں روپیہ ان کمپنیز سے ٹرانسفر ہو رہا تھا اور آپ کو اس لیے نائل کیا گیا تھا کہ آپ ون آف تی کمپنیز کے ڈریکٹر تھے اور آپ نے اپنے جو اساسے تھے ان کمپنیز کو ڈیکلیئر نہیں کیا تھا اور آپ نے کیوں ڈیکلیئر نہیں کیا تھا آپ نے اس لیے ڈیکلیئر نہیں کیا تھا کہ آپ ان کمپنیز کے ذریعے منی لانڈرنگ کر رہے تھے اور جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اس کے بینیفیشری پوری شریف فیملی تھی اور نواز شریف اور ان کا جو خاندان تھا جو نواز شریف کی فیملی تھی یہ مینلی اس کی منی لانڈرنگ تھی جس کے مطالق جو ہے وہ یہ جس کے اوپر نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی شہباز شریف کی فیملی کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ پھر بعد میں آئی یہ جو پینامہ کیس تھا یہ نواز شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کے اوپر تھا اور اس میں ہمیں پتا چلا کہ بلینز آف ڈالرز ہمیں تو ٹپ آف آئیس بگ پتا ہے نا ہمیں تو صرف وہ پتا ہے جو ہمیں پتا چل گیا جو کہ ایک جرمن اخبار تھا سید بگ جس کے اندر یہ ساری سٹوری جو ہے وہ چھپ گئی اور ہمیں ایک پتا چل گیا کہ انہوں نے اتنے جو بلین ڈالرز ہیں اب سو ملین ڈالر کا تو آپ دیکھیں ایک اپارٹمنٹ حسن نواز کا یہ کیا اپنا یہ رائل فیملی جو ہے سعودی عرب کی یا قطر کی یا کوئی یہ ان کا پڑھ نوازہ تھا کہ سو ملین ڈالر کا ایک اپارٹمنٹ لے کے بیٹھا ہوا یہ پاکستانیوں کا بیسہ تھا آج سارے پاکستانیوں کی جو درد ہیں پاکستانیوں کی جو اس وقت جو تکلیفیں ہیں وہ ان دو خاندانوں کی وجہ سے ہیں بنیادی طور کے اوپر کیونکہ انہوں نے پاکستان سے نہ صرف یہ کہ پیسہ چوری کیا چوری کر کے پیسہ انہوں نے لنڈن میں دبائی میں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا اور ہمارا نظام مکمل ناکام ہو رہا ہے اس پیسے کو اس کرنے میں بلکہ ہمارے نظام نے تو ماشاءاللہ کیا کیا شہباز شریف کو جس کے اوپر چوبیس عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کے اوپر وہ آ کے روز عدالت میں بتاتا ہے کہ جی میری تو کمر میں درد ہو گیا ہے اس کو لا کے پہلے ہم نے وزرعظم بنا ریا الحمدللہ پھر بیٹے کو چیف منسٹر بنوا ریا اور چیف منسٹر سے جو ہی وہ اترا اس کے بعد وہ لندن چلا گیا یہ یہاں پہ پاکستان میں تو صرف بادشاہی کرنے آتے ہیں ابائی گھر تو ان کا لندن ہے یہاں پہ آئے پاکستان کو فتح کیا لوٹا یہ پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ منگولز یا جو ہمارے باقی جو فاتحین آتے تھے ڈاکو آتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ آتے تھے ملک کو لوٹتے تھے واپس جلے جلتے تھے یہی شریف خاندان کر رہے ہیں یہی زرداری خاندان کر رہے ہیں اس ملک پہ آتے ہیں لوٹتے ہیں واپس جلے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے اور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں قرائے کے لوگ بیس بیس پیس کانفرنسیں جو کرتے ہیں دن اور رات بتاتے ہیں ہمیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور اس کے بعد ہم پہ دباؤ سے جور سے جبر سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کی حکومت کو تسلیم کرو ان کے حکومتیں تسلیم نہیں کی جا سکتے ان کے حکومتیں اس لئے تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے عوام نے یہ حکومتیں نہیں بنائی اور پاکستان میں حکومت صرف وہی تسلیم کی جائے گی جو پاکستان کے عوام جس کی تشکیل کریں گے جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے ایک ظلم اور بربریت کا ایک نیا اپیسوڈ ایک نئی قسم جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کی گئی ہے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ثابت کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ دیکھیں جی یہ لوگ جو ہے یہ تو عمران خان کے کہنے کی اوپر فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے عمران خان نے تو کل بھی کیا بات کہی ہے اس نے کہا کہ میرا تو ایک روپیہ باہر نہیں ہے جس شخص کے تمام انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کرے گا وہ کہے گا پاکستان کی فوج مضبوط ہو اگر فوج یہاں پہ مضبوط نہیں ہوگی ادارے مضبوط نہیں تو پاکستان کیسے سربائیو کرے گا ہمارا گزارہ کیسے ہوگا سو عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف کیمپین کیا کرے گا عمران خان نے جو بھی پاکستان کے لیے کیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج ایک دوسرے سے علیدہ نہیں ہے پاکستان کے عوام کا حصہ ہے پاکستان کی فوج بھی اور یہ تقسیم ڈالنے کی جو بھی ایفٹ ہے یہ انتہائی اہمکانہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس کو ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت ایک افسوسناک مناظر ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم نے دیکھا ای آروائے کے ڈریکٹر نیوز کو عواد یوسف کو صبح دھائی تین بجے لوگ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کی چھوٹی بچیاں ہیں ان کی وہ چھوٹی بچی جو ہے وہی ٹراما میں سے بھی جس کے باپ کو آپ نے یا تو ہو نا کوئی کرمنل بڑا فیملی ہو بڑا ان کو پتہ ہوگی اور پلیس آتی ہے جاتی ہے اس طریقے سے آج آپ نے کہا کہ جو شباز گل کے ڈرائیور کی بیوی اس کو جو ہے وہ آپ اٹھا کے لے گئے اس کی پانچ مہینے کی بیٹی ہے جس کو آپ نے آپ کہہ رہے ہیں اس کو ملنے نہیں دے رہے آپ یہ پچیس مئی کو بھی یہ انہوں نے کیا پچیس مئی کو عورتوں کے یہاں پہ لوگوں کے بیڈرومز میں گھز گئے ابھی پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے بلاسمی کیسز کرائیں ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اوپر اور سعودی ریبیا میں کاجی ایونٹ ہوا ہے اس کے اوپر سارے اب سعودی ریبیا میں کنوکٹ ہوا ہے دو لوگ نون کے اپنے کنوکٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ پاکستانیوں کو وہاں پہ سزادلواری خود نون لکھ کے لوگوں کو سعودی ریبیا میں سزادلواری ہے یہ ان کے علاقے ہیں اور اس کے بعد آپ سعودی ریبیا کے اکیلا ملک ہے جہاں پہ آپ کے اوپر چور 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 کنارے لکھنے لگتے ہیں آپ دنیا میں مجھے ملک بتائیں اور آپ مجھے وہاں پہ باہر نکل کے دکھا دیں اس وقت یہ جو قابیدہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ تو پاکستان میں باہر نکلنے جوگی نہیں ہے لوگ ان کی شگل دیکھتے ہیں جودہ اتار لیتے ہیں ان کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں جب سے یہ آئے ہیں آپ مجھے بتائیے آج کیا ہے جو تیل انٹرنیشنل آئل ہے نائنٹی ڈالر اپ بیرل کے اوپر آ گیا ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی ایک سو پانچ ڈالر اپ بیرل کے اوپر تھا تو آج تو روپے تیل کی قیبت میں چالیس پچاس روپے کم ہونا چاہیے آج آپ نے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ستائیس پرسنٹس ہماری ایکسپورٹ گر گئی ہیں یہاں پہ ڈالر کی فلکچویشن ایک دن ڈالر دو سو سترہ روپے گیا ہے ایک دن دو سو ستالیس روپے گیا ہے مجھے آپ بتائیں پاکستان میں بزنس کون کرے گا الیکٹرسٹی پرائسز جو ہیں وہ اتنی آپ نے بڑھا دی ہیں بجلی کے بل جو ہے وہ لوگوں کے بس سے بہر ہو گئے ہیں یوٹلیٹی سٹورز کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت جو تیل کی قیمت ہے وہ نیچے گئی ہوئی ہے نوے ڈالرہ بیرل کے اوپر رول رہا ہے اس وقت تیل ادھر جو ہے وہ جو تیل کھانے والا گھی ہے جس میں پاؤں مائل ہے یا یہ جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہوئی ہوئی ہیں یہاں پہ یوٹلیٹی سٹورز میں آپ نے بڑھا دی ہیں اور مفتہ اسماعیل صاحب ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اس وقت گروت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے قیمتوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں پاکستان کو صرف بینکرپسی سے بچا رہا ہوں تو بینکرپسی آپ نے خودی کریئٹ کی اب خودی اس سے بچا رہے ہیں اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ صرف اور کرزے لے رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مزید سکڑ جائے گی عام آدمی کے جو دکھ ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا اور جس طریقے سے آپ لوگ اس ملک کا اور اس ملک کی میڈل کلاس کا سپیشلی ہمارے ہاں جو سفید پوش لوگ ہیں جو جن کی آمدن پچیس تیس ہزار رپے مہینے سے لے کے ڈیر دو لاکھ رپے آپ مہینے تک ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کی کھانے پینے کی اشیاء آپ اندازہ لگا لے 38% اس وقت ملک میں انفلیشن ہے آپ نے کبھی ان لوگوں کے موہ سے بات بھی نہیں سنی ہوگی کہ پاکستان میں مہنگائی کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ نے ان لوگوں کے موہ سے کبھی بات نہیں سنی ہوگی کہ پاکستان کی اس وقت جو بکھرتی ہوئی معیشت ہے اس کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر ہیں انٹرنیشنل ہٹ مین ہیں یہ سارا ہے اس وقت جو گروپ ہے اور یہ کیا کر رہا ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان ہمیشہ کے لیے آزادی سے محروم ہو جائے گا جس قسم کی اس وقت یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کی حالت اپنی یہ ہے کہ ان کو ہر کام کے لیے جو ہے ان کی اپنی جو ہے اس وقت کوئی حیثیت ہی نہیں نہ انٹرنیشنلی نہ نیشنلی پپٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ان کو ہر کام کے لیے فون کروانے پڑتے ہیں ہر کام کے لیے ان کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے اور یہ انٹرنیشنلی یہ جو امپورٹن حکومت ہے یہ پاکستان کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کرس ہے اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دبایا جائے لوگوں کو دبایا جائے اور اس کی نتیجے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا میں بھی کچھ گروپس منیج کر لیا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے وہ میڈیا کہتا ہے لوگوں کو احمق تو نہ نسندے آپ کیا کہیں گے کہ ایک دو گروپ صبح سے لے کر رات تک لگے رہیں گے کہ عمران خان عمران خان عمران خان نے یہ کر دیا تو آپ لوگوں کو بھول جائیں گے لوگ بلکل بھی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آخری مرحلہ حقیقی ازادی کا شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم بڑے واضح ہیں پاکستان میں واحد حل الیکشنز ہیں یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ عمران خان جیت جائے گا تو پھر آپ ملک میں مارشاللہ لگا لیں یہ کہنا کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتے کہ اس میں پی ٹی آئی ٹو دھڑ مجورٹی لے لے گی پھر آپ کوئی اور سسٹم لے ہیں یہ تو کوئی بے تکی بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ عمران خان جیت جائے گا اس لیے ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات پہلے بہت خراب ہیں اب اس سے بھی زیادہ خراب کرنے کی ایک کوشش اور ایفرٹ ہو رہی ہے ہم بڑے سبر سے یہ سارے معاملات جو ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملات ہیں یہ لمبے نہیں چلیں گے ہم بھی اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے شکریہ خراب صاحب یہ خریدہ کے شہباز گیل صاحب کا جو بیان ہے اس کو تحریک انصاف اون کرتی ہے نمبر ایک دوسری چیز جب شہباز گیل کو پیش کیا گیا عدالت میں کوئی تحریک انصاف کا احماں موجود نہیں تھا کیا کانے میں ان کو کوئی ملنے گیا ہے تحریک انصاف کا احماں میڈیا تھا وہاں پر شہباز گیل کو جب پیش کیا حیصل چھوڑی صاحب اکیل ہے صرف حیصل نہیں وہ تو ان کا وکیل تھا وہ تحریک انصاف کا نہیں تھا آپ کو پتا چلا رات کو ان کو کدھا رکھا گیا تھا آنسر is no کیونکہ شہباز کو ہر چھے گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد شفت کر دیا جاتا ہے کہ کہاں پہ ہے اگر آپ کو بھی پتا تو چلیں آئیں میرے ساتھ چلیں مجھے بتائیں کہاں پہ ہے اور آئیں ملتے ہیں اس لیے کہ جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہماری پارٹی نے اس دن بھی پورا جو ہے وہ پتا کیا اسلام آباد میں علی عوان نے اور باقی سارے لوگوں نے اور اس کے بعد جا کے اس کا شہباز تو دلنے کی بھی کوشش کی میں نے خود بھی ہر جگہ کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو جائے لیکن ان سے ملنے نہیں دیا گیا اس کے بعد جو ہے ان کے وکیل کو بھی ملنے نہیں دیا گیا اور اب بھی جو ہے ان کو جو ابھی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو ہر چار گھنٹے بعد نئی جگہ شفت کر دیا جاتا ہے اور اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں تو مجھے بتا دیں ابھی چلے چلتے ہیں اور باقی لوگ بھی ان کو ڈھونٹ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کوٹ میں نہیں تھا کوٹ میں بھی اس لیے نہیں تھے کہ صبح آٹھ پر ان کو پیش کر دیا اور پیش کر کے چونکہ فیصل کا تو چونکہ کام ہے تو وہ وہاں پہ پہلے ہی تھے تو وہ ان کو پتا چل گیا وہ چلے گئے باقی لوگ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ کب آئے اور کب گئے اور ابھی تک جو ہے وہ ان کی ملاقات آپ دیکھیں ان کے ڈرائیور کی بیوی کو ارسٹ کر لی ہے اور ابھی ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں وہاں پہ سارے خرم بھی وہاں پہ موجود ہیں علی اوان بھی وہاں پہ موجود ہیں ساری ڈیڈرشپ وہاں پہ موجود ہیں لیکن ایک سائٹ کی سٹوری جو ہے یہی تو پرپیگنڈا صحافت ہے نا ایک یہ کس نے یہ سٹوری لگائی ہے آپ کو نہیں پتا کس نے لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے اور ایک ہی گروپ پہ جو اس کو چلا رہا ہے آپ اس بیان کی مزمت کریں یا شباقی مزمت کی بات میں بالکل مزمت کرتا اگر اب میں مزمت کروں گا تو لگے گا کہ یہ دیکھیں پارٹی کو چھوڑے بیان بالکل اس کے الفاظ جو تھے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر الفاظ کا چناؤ ہو سکتا تھا یہ الفاظ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کو ایگری نہیں کیا جاستا لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بات آپ جو کرتے ہیں کہ مزمت کرتے ہیں کی مزمت کرتے ہیں کہ آپ مریم نواز کے بیان کی مزمت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما فواد چودی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے کراچی والوں پر پھر بجلی گرا دی کہ الیکٹرک کے جون کے مہانہ فیول چارجز اجسمنٹ کے مد میں گیارہ روپے دس پیسے فیونٹ اضافے کی منظوری نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جبکہ جون کا ایف سی اے سارفین سے دو مہانہ فیول چارجز اجسمنٹ کی مد میں گیارہ روپے دس پیسے فیونٹ اضافے کی منظوری دی گئی ہے پریفیک سیلیکشن کا کیا ہوا تیرے بیٹی پریفیک بنے گی خوب آگے بڑھیں گی جب سارا وقت پیچھے دیکھتی رہوں گی تو آگے کیسے بڑھوں گی جو کپڑے کی مقابلے میں لیک نہ ہو اس کی بین زکنی جبہ پہ رہیں اور بگرو کو تک مول ہی جائیں تاکہ آپ پڑیں پریفیک کر وہ کیا ہے جو سیرلیک نیچر سیلیکشن کو قضائیت سے اتنا بھرپور بناتا ہے لمحہ لمحہ قدرت قضائیت پھرتی ہے ان خاص فروٹس میں اوٹس اور کنوا کے دانے دانے میں یہ ہے ویٹیمنز اور منرل سے بھرپور پریزاوٹیف سے پا نیچر سیلیکشن نیچرز گودنس اس نیچرز گودنس میں استعمال کرتی ہوں لاسانی ارکے مہزل لاسانی ارکے مہزل اور الرازک گارڈن ہاؤسنگ سکیم اپروجیکٹ آف بسمیلہ جویلپرز وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جشن آزادی کی تقریبات اسلامباد پولیس نے تمام صبح کی پولیس مدعو کر لی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان کی خصوصی ہدایت پر تمام صبح کی پولیس کو مدعو کیا گیا صبحی پولیس دستے یوم آزادی کی خصوصی تقریبات میں حصہ لیں گے پرند دادن خان اور گرد و نوا میں بارشیں پہاڑی ندی نالوں کا پانی بھرنے سے کھیوڑا چکوال روڈ بند ہو گئی مرکزی شہرہ پر کئی کئی فٹ پانی جمع گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا برساتی پانی جیبسن کی فیکٹریو میں داخل اور چین نے نینسی پولوسی کے دورے تائیوان کے بنا پر تائیوان سے سی فوڈز کی درامت معتل کر دی چین کا تائیوان سے سی فوڈز کی درامت پر پابندی مزید برکرا رکھنے کا اعلان